موسیقی آپ کو ایک بار پھر سم خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ہم نے روک کرنا ہے کچن کا اور کچن کے روک کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ ہاتھ دونا بہت ضروری ہے صفائی نرس ایمان ہے تو صفائی کے ساتھ ساتھ جب صفائی کا نام آتا ہے تو لائف بوئی کا نام آنا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا لائف بوئی سپر فاسٹ ہینڈ واش دیتا ہے عام سابون کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ سٹرانگر حفاظت صرف در سیکنڈ میں اور اچھا حفاظت کے اگر میں بات کروں تو واقعی میں پہلے اپنے ارنمنٹس اتار لیتی تھی لائک رنگز وغیرہ برٹ میں نے اس نہیں اتاری کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری جو اس کا جو ہے نا سارا سوک یہ آل اوور جو ہے وہ ایزی لی جو ہے وہ کروس ہو جاتا ہے اس لیے میں نے ارنمنٹس نہیں اتارا دوسرے ہاتھ کا تو لائف بوئی استعمال کریں اور لائف بوئی کے ساتھ ساتھ کچن کا روک کریں کیونکہ ابھی ہم کر رہے ہیں اپنے کچن میں ہم جا رہے ہیں اور کچن کی بات کریں تو ہماری پیاری شیف جو کچن میں موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج افتار میں کیا بنا رہی ہیں افرا کیا بن رہا جا افتار میں آج تو میں رفاان کی جو پروڈکٹ کو بنا رہی ہوں اس کے لیے میں فروٹ رائفل بنا رہی ہوں اور ساتھ میں ونیلا آئس کریم بنا رہی ہوں آج تو ہمارا منیو ہی بہار ڈیفرنٹ ہے فروٹ رائفل ہے اور ونیلا آئس کریم ہے تو آج جو بھی جن کے بچے ابھی گھر پہ ہیں اور جن کے بچوں کا روزہ ہے تو جائیں اور یہ ریسٹی نوٹ کریں کیونکہ بچوں کی روزہ کو شاہی آئس کریم کے ساتھ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ روزہ کا جو مطلب ہے وہ دوبالہ ہو جائے گا روزہ کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا تو آپ اس کو کیسٹارٹ کریں بتائیں آپ پروپر انگیوڈنز بتائیں ہم نے پلے دودھ لیے اور ہمارے پاس کشنٹ ہے بادام ہے اور ہمیں فروٹس کو یہ بھی ہمیں پسند دو ٹھیک ہے گریپس بھی لے سکتے ہیں جو اب میں نے ایپل لیا ہے سٹو بیری لیا اور بنانا لیا ہے اور رفان کی جیلی میں نے ایک سٹو بیری میں لیا ہے اور ایک دوسری میں نے یہ گرین والا پتہ نہیں فلیوری کونسا تھا گرین والا آپل فلیور ہے ویڈ والا سٹو بیری فلیور ہے سٹو بیری فلیور ہے میں نے یہ دونوں بنا کر پہلے سے ہی رکھ لیتی کیونکہ میں پاس ٹائم کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے دودھ جو وہ نے پکنا رکھتیا تھا تو دودھ ہم نے ایک کلو لینا ہے اور ہم نے اس میں شوگر ایٹ کروں گے ٹھیک ہے شوگر کتنی کریں گی میں چار چمچ اچھا بچوں کو تھوڑا سا زیادہ مزا آتا تھوڑا شوگری کھانے میں بلکل بچوں کے حساب سے کریں بڑے بھی کھاتے بڑے زیادہ جو مزا ہوتا ہے بچوں کے لیے ہوتا ہے اور اگر ہم ریفان کی بات کریں تو ریفان پاکستان کا قابل اعتبار برینڈ ہے اور بہترین ٹیسٹ دیتا ہے اپنے کنزیومرز کو اور اگر اس کی پروڈک کی بات کریں تو ریفان کسٹرڈ، ریفان جیلی، ریفان آئسکریم پاودر ریفان لاتا ہے وائیڈ رینج اس کے علاوہ بھی ریفان پوڈنگ اور مختلف فلیورز میں یہ دستیاب ہے آج کل مہنگائی کا دور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے ٹائم سیف کرنا ہے اور بچت کرنی ہے تو ریفان سے بہترین جو ہے وہ ڈیزرٹ مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے بہترین بچت کے ساتھ بہترین فلیور کے ساتھ ریفان لے کر آتا ہے اپنی جیلی، کسٹرڈ، پوڈنگ اور آج ہم ریفان کا ہی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہینا تو میں نے اس میں شوگر ایڈ کر دی اب اس میں ہم میچ لیں گے جو پکا ہوا نہیں ہوگا اس میں میں نے یہ پاودر ایڈ کرنا ہے اور اس کو مکس کر لیں کٹنا آپ ایڈ کریے ہیں اس میں دکریباً میں دو کھانے کی چمچے بڑے چمچے ہوتے ہیں وہ ایڈ کریے ہیں ٹھیک ہے وہ ایڈ کریں میں اس کو مکس کر لوں گے اچھا طریقے سے اس کو اس میں ڈیریکٹ اس لیے نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے پلپ بھن جاتے ہیں اس کی مکسنگ سوڑا ہوتا ہے اس کی مکسنگ ہوتا ہے اس کی طورتے زلے رہ جاتے ہیں جی دوسری بیوز مزدار بات یہ ہے کہ رفان کا کوئی بھی ڈبا اٹھائیں اگر ہم یہ اٹھاتے لیتے ہیں یا کسٹلز لیتے ہیں یا اجالی لیتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ انہوں نے انسٹرکشنز بڑے آرام سے دینا ہے اگر آپ ریسپی نہیں دیکھ پاتے تو آپ ڈبے کی بیک اس کو اس فلپ کریں اور ون بائی ون کر کے پڑھتے جائیں آپ نے کتنا پانی لینا ہے کیسے اس کو بارہ دلوانا ہے کتنے چمچینی کی ڈالنے ہیں چینی کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے اس کو اوپر گارنشنگ کس چیز ہی کریں گی تو ہر چیز اس ڈبے پہ لکھی بھی ہے اور ایک ڈبا جو ہے وہ کون ہی فیملی کے لیے بلکہ فیملی سے بھی زیادہ اگر آپ کے مہمان بھی آگئے ہیں تو ان کے لیے مکمل ایک پورا ڈیزرٹ ہوگا جی تو ہی نا یہ مکس ہو گیا ہے جب دودھ ہمارا پکنا شروع ہوگا پھر میں اس میں اٹھ کروں گی تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے اس کو گارنش کس طرح کارا ہے ہم نے یہ جیلی بنا کر رکھی تھی جیلی کو میں کٹ کر لوں گی اور اس کے نیچے ملنے ملنے آپ کو کٹی سے چاہے کیوبز میں ملنے خود اور اس کے بعد وہ آئیس کیوبز میں ساکھتے تھے اور پھر ہم لوگ آئیس کی طرح کھار ہوتے تھے مجھے بھی یاد ہے کہ پھر ہم نے ٹرائے کی تھی میں نے ایک دوست آئی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میں نے کھانی ہے تو مجھے نہیں بنانا آتی تو اس نے کہا کہ بہت ایزی ہے کراچی سے آئی تھی وہ تو پھر ہم نے بنائی اس کو ہم نے ٹرنڈا کیا پھر ہم نے اس کو کھایا بہت ایزی ہے اس کی کیوبز کی شکر نے بہت دیا بہت دیا ہے یہ بہت دیا ہے کراچی سے بہت دیا ہے یہ بہت دیا ہے بہت دیا ہے تو اس کے لئے ہے روی و ڈرین اس میں اس میں بھی صرف چاہتے ہیں اس میں بہت دیا ہے اس میں ہوں تو ہوں اپنے دن نہیں آنا آپ آئیں گے تو مجھے لگ جائے کے لئے بلکل نہیں آرہا ہاں ہمیں افتار میں کھائیں گے بلکل جب سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ ہمیں افتار میں ملے کھانا بلکل 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 دیزرٹ ہوتا ہے اور دیزرٹ جو ہے تو آسانی سے کھایا جاتا ہے مزہ آتا ہے کھانے میں اور اس کو ایڈ کریں بلکل اس کو ایڈ کرتیوں بلکل بلکل اپنے دیزرٹ ہمڈ بلکل 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 بلکلط اٹھےا بلکل 55q اور مجھے wannarch بلکلی آ کامی پہ کر چیک ہے سب الل ہمری جائے sized اور آج ہم کیا بنائیں گے افراہ اور میرے پاس سموسے ہیں سبروسو کے اور کچوریاں ہیں اور چکن پکوڑا ہیں وہ میں فرائی کروں گی ٹھیک ہے اور میں سبروسو کے بات کروں تو سبروسو سے بہترین پروڈکٹ ہے ہی کونی اس لئے کیونکہ یہ پروڈکٹیوز کرتا ہے آئی کیف ٹکنولوجی جو کہ آپ کے سموسوں کو رولز کو جو بھی پروڈکٹ ہے اس کا نیوٹریشنل نیویل برقرار رہتا ہے اور جو فریشنس ہے وہ بھی اس میں رہتی ہے اور اس میں بلاس فریز ٹکنولوجی ہے جس سے پروڈکٹ آپس میں جڑتی نہیں ہے اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے when it's love it's packed means جو کھانا دل سے بنایا جاتا ہے اسی کو سبروسو پیک کر کے ہمارے لئے بھیج دیتے ہیں اور وہ کہاں بھیجتے ہیں آپ لوگوں نے اوڈر کہاں کرنا ہے آپ نے سبروسو.pk پہ جانا ہے اور جہاں ان کی وائیڈ رینج وائیڈ برائیٹی آبیلیبل ہے وہاں جا کے آپ اوڈر کریں اور گھر میں بیٹے بیٹے مزدار قسم کے جو پروڈکٹس ہوں کو انجوائے کریں جیسے کباب ہوگے کچوری ہوگے ٹنڈر پوپس ہوگے سی کباب ہوگے پکوڑاز ہوگے اور بہت بہت کچھ ہے اور کال بھی کر سکتے ہیں بار شاہلی being میک ہے کوبھر میں آدمی p From 1945 اور گھر میں گھر میں بھول پdi can ا stability بنا لیا ہے اور اب بھی مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی سی بریک کے بعد وہاپس آتے ہیں آپ دیکھرہیں مجھے رمضان اے پلس اور پبلک نیوز پر تو حاضر ہوتے ہیں پر کے بعد مجھے رمضان اے پلس اور پبلک نیوز پر افتار کا وقت قریب آ گیا ہے کچن میں ہماری حلچل مجھ گئی ہے کیونکہ افتار ہوتا ہے یہاں پورے سیٹ میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ ریسپیز بنائیں اور آپ لوگ کو دکھائیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے کچن میں جائیں اور وہی ریسپیز کو بنا کر ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کیسا لگا تو افرا افرا کرنی ہیں سبروسو کا کیا فرائی کرنی گا سبروسو کی کچوریاں فرائی کرنی ہیں سبروسو کی کچوری کا فرائی کرنی ہوں اور میں نے آپ کو جھے سبہلے بتایا تھا کہ سبروسو سے بہترین پروڈکٹ رریری میٹ کو ہی نہیں ہے اگر فرائی ۔ ہیں کچھوں نے نہیں فرائی کھانا وہ اسے کو ایر فرائی کر سکتے ہیں ایر فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بیک کر لیں اور آپ بیسی بیس کو یوز کر سکتے ہیں ہلکا سا وارم کر کے so you have ample of options اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رفان کا وہاں بنایا پرپر ہم نے پوڈنگ کسکڈ بھی بنایا ہے جی پوڈنگ کسکڈ بنایا ہے پوڈنگ کسکڈ آئیٹ کیا تھا اور اس نے ونیلا آئیسکڈ بھی بنایا ہے ٹھیک ہے ڈیزرٹ بھی ہو گیا مین گوٹس بھی ہو گیا کم دے وہ ڈش پکنائیں گیا ہم بالکل میں آپ کو بتاتے ہیں یعنی آپ اس کو رش آؤٹ کر لیں اور کچوریاں اچھا کچوریاں تو مجھے بیسی بڑی پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے کچوریاں نا دی اور سب دوسرے کچوریاں بڑی اچھے ان کا سائز بڑھاتا چھوٹا 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 آسان ہے نا کہ زائیہ نہیں ہوتا آرام سے ون بائٹ ہے آپ پک کریں اور آپ پکھا لیں اور ہمیشہ سے رمضان کی سوغات ہے آپ کا ہمیشہ سپرائنگ ہوتی ہے پکوڑے ہوں سموسے ہوں کچوریاں ہوں کباب ہوں اور اس کے لابے کباب ہوں اور چکن پکوڑا تو یہ چیزیں تو ہے نا وہ لوازمات ہیں اس کو آپ رش آؤٹ کر لیں کر دی آپ نے رش آؤٹ کر لیں آپ دکھا دیں ہمارا جو پروڈٹ ہے وہ یہ تیار کچوریاں اب افرا اب اور کیا مزید بنائیں گیا اب دپی دے دیں آج کچن کی کوئی کیسی ٹیٹ چاہیے آپ کو آپ یہ جسے گریز آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے اتنے برتن اکٹھے ہو گئے ہیں اس کو ہم کیسے کس طرقے سے بواش آؤٹ کریں برتن ہو جائیں تو پھر لیمن میکس تو ہمارے پاس ہے اس کے لیے میں کوئی ٹپنی دیری دیکھیں نا ٹپنی دیری تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ داریکھ جائیں اور برتن ذرا دھویں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ لیمن میکس میں کیا خاص بات ہے آج مہد ہوتی ہوں بلکل آپ دھویں کی آج لیمن میکس جی مہد ہوتی ہوں تو لیمن میکس جو ہے وہ اچھا برتن بھی اتنے زیادہ ہیں اور آپ نے سارے اکٹھے جمع کیے سارے اکٹھے کر لیے تھے اتنے زیادہ افتاری کے بعد برتن ہوتے ہیں اس طرح ہم تین گناہ بچت ریسپیز کی بات کرتے ہیں اس طرح ہی لیمن میکس لیکوڈ جو رکھ کہتا ہے کہ تین گناہ زیادہ وہ استعمال کرتا ہے چکنائی کاٹنے کی طاقت اور تین گناہ زیادہ صفائی تو تین گناہ جب زیادہ صفائی کی بات ہوتی ہے اس مہنگائی کے دور میں تو ہمیں وہ دیتا ہے یہ لیکوڈ لیمن میکس جو ہے اس کا لیکوڈ اور یہ ریسپی بہت آسان ہے جتنا آسان لیمن میکس لیکوڈ سے ڈش واش کرنا ہے اس سے آسان ہے آپ اس کو ایک کترہ لے کے آپ پوری آپ کی دیشز جو ہیں وہ واش آٹ ہو جائیں گی اور اگر ہم سکرپ کی بات کریں تو لٹرلی میں نے دو دن پہلے خود بھی استعمال کیا یہ آپ کے نیلز کو محفوظ رکھتا ہے اسے نیلز میں بالکل پرابلم نہیں ہوتی ڈس انفیکٹ کرتا ہے اور برطنوں کا بہترین پارٹنر ہے یہ سکرپ اور سخص سے سخص چکنائی کو یہ آسانی سے کار دیتا ہے تو لیمن میکس جو ہے اس کا جو سکرپ ہے اور لیمن میکس لیکوڈ ہیں وہ دونوں آپ کے بیس فرینڈز ہیں آپ کے کچن میں جہاں تین گناہ سادہ صفائی کی بات ہوتی ہے وہاں تین گناہ ریسپی لے کر آیا ہے لیمن میکس یہ نیلز والا پوائنٹ کتنا اچھا ہے نا لڑکیوں کو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیلز خراب نہ ہوتا میرے تو بہت ہی مسئلہ ہے میں تو یہ بہت زیادہ رکھتی ہوں خیر اور مجھے لگتا ہے کہ کم رکھنے چاہیے مگر میں نے جب یوز کیا تو مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ کو اکثر اچھ کرتے ہیں سوپس وغیرہ تو یہ بہت ایک بہترین بیس پارنر میرے خیال اگر آپ لوگوں کا کچھن کا ہوگے تو میرے دو بیٹ رفیق زیادہ صاحب سے کچھ سننے کہ آپ کی اجازت دوتا ہے بلکل بلکل ہم یہاں سمیخہ سے فری ہیں کیونکہ ہمارا سارا کچھ یہاں تیار ہے ہمارا کچھن کے دن تو آپ کی افتاری تیار ہو رہی ہے کہ ہمیں انجوئی کریں گے کہ میں جاتا ہوں کہ آپ ہمیں کچھ سنا سکیں پھلان کنی گھوے ان ستی خیرانے جی دنان یلی گھوے پھلان کنی گھوے پھلان کنی گھوے ان ستی خیرانے جی دنان یلی گھو ہاں درگر میں شف دنان یلی گھوے درگر میں شف دنان یلی گھوے میرے سونے علی مولا تیرے بلدہ نہ کوئی ہے بے ذر ملا تو بے ذر ملا تو بے ذر ملا تو بے ذر ملا تو اس کو ابوزر بنا دیا کترے کو دیکھتے ہی سمدر بنا دیا چامے پھلا پھلا کے گلی کے منگ کو مولا علی نے مستقل لرگر نہ دیا ہاں علی برگر زمانے کے کوئی پیر بکھا مینوں 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 ہاں اچھی ذات یبیدی کائنات یبیدی اچھی ذات یبیدی چ officer چسیدی جا جھار بکھا مینوں علی برگر زمانے کے کوئی پیر بکھا مینوں ہاں بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنا خیر لیسا خیر لیسا حسین 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 علی یلی بے زمانے میں کوئی مطلبی ہاں علی دل کوڑ دا نہیں علی موڑ دا نہیں علی دل کوڑ دا نہیں علی دل کوڑ دا نہیں علی خالی موڑ دا نہیں علی بر کا جگہوں سے کوئی امیر بھی کھا میں رہوں علی بر کا زمانے کوئی پیر بھی کھا میں رہوں مرے والد نے کلامی کھا پچاس سال پرانہ لکھا کلام ہے اس کا شیر پیش کرتا ہوں جو قوت تے پاس دوے نبی میں یدی یدی ہے یدی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے کسی نے راضی لے کیا خدا کو تمہاں مجھ کو علی بر پا دو علی نہیں صرف بو علی ہے علی علی ہے اچھی ذات علی یہ قائمان علی جتن کسے تھی بھی جاگی بکھانے دو علی بر پا دل اس کا سلوی جتن کم یا دل اچ پچسیت اس کا دل علی جتن کم ن pondến مستشت بندائی مرتضی علی حسن پیشوائے تمام مستشت بندائی مرتضی علی حسن پیشوائے تمام مستشت بندائی مرتضی علی حسن پیشوائے تمام کابیچ بنایت ہے کابیچ بنایت ہے مسجد شہادت ہے مستشت بندائی مرتضی علی حسن پیشوائے علی حسن پیشوائے تمام مستشت بندائی مرتضی علی حسن پیشوائے 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 علی حسن پیشوائے